ایک بار بھگوان بودھ اپنے سیسوں کے ساتھ رادگی جا رہے تھے راستہ کافی لمبا اور پتھریلا تھا راستے میں بھگوان بودھ کو پیاس لگی بے اپنے سیسوں کے ساتھ ایک بٹ بریچ کے چھایا کے نیچے بٹ کر بسرام کرنے لگے ایک سیس پانی لینے گیا انہوں نے دیکھا کہ جھرنے کے پاس ابھی ابھی بیل گاڑی گجری ہے اور جل گندلہ ہو گیا ہے بے لوٹ کر باپس آ گئے اور بودھ سے بولے میں پیچھے چھوٹ گئی میں جل لینے جا رہا تھا میرے جانے سے پہلے اس جھرنے کا پانی بیل گاڑی کے قارن گندلہ ہو گیا کنٹو بھگوان بودھ نے انہوں نے انہوں نے اسی جھرنے کے پاس دوبارہ سے بھید دیا تب بھی پانی ساپ نہیں ہوا تھا انہوں نے باپس لوٹ آئے ایسا تین بار ہوا چوٹھی بار جانے کے بعد انہوں نے حیران رہا گئے مٹی بسرگلی پتیا نیچے بیٹھ گئے تھے پانی آئینے کی بھاتی چمک رہا تھا بے پانی لے کر لاؤٹ آئے بھگوان بودھ بولے آنند ہمارے جیبن کے جل کو بھی بورے بیچاروں کی بیل گاڑیاں روز روز گندلہ کر دیتی ہے اور ہم بورے کام کو کرنے کے لئے ترد پر ہو جاتے ہیں یدی ہم من کی جھیل کے سانت ہونے تک تھوڑی سی پتیچھا کر لے تو سب کچھ اچھا اور سوچ ہو سکتا ہے اسی جھرنے کی طرح تو اس کہانی سے آپ نے کیا سکھا ہمیں کومنٹ میں ضرور آتا ہے لائک سرن سبسکرائب ملتے ہم دوسرے ویڈیو میں